چلیں آج بات کرتے ہیں بچوں کا چشمہ ہانگ کانگ میں 90% ینگ ایڈلز کو چشمہ لگ چکا ہے they suffer from myopia myopia مطلب دور کی چیز صحیح طرح سے نظر نہیں آتی 1950s میں یہ دس میں سے صرف دو بچوں کے ساتھ مسئلہ تھا لیکن اب دس میں سے نو بچوں کو چشمہ لگ چکا ہے اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ویڈیو گیمز یا موبائلز یا ٹی وی سکرینز دیکھنے کی وجیسے ہے تو ایسا نہیں ہے تو پھر کیوں ہے اگلے پانچ منٹ ہم اس چیز کے اوپر بات کریں میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر خاور بلال امریکہ میں ایک اپتمالوجسٹ مطلب آنکھوں کی ڈاکٹر میرینہ سو نے نوٹس کرنا شروع کیا کہ بہت سارے بچے آ رہے ہیں جن کو دور کی نظر کا مسئلہ ہے جو دوسری چیز انہیں نوٹس کی وہ بہت ادھر انٹرسٹنگ ہے کہ ان کے ماں باپ کو چشمہ ہے ہی نہیں بچوں کے ایک چشمہ ہے تو میرینہ سو نے اپنی میڈیکل فیڈ میں پڑھا تھا کہ یہ جو مایوپیا ہے دور کی نظر کا مسئلہ یہ جینیٹک ہے جینیٹک مطلب اگر ماں باپ کے اندر مسئلہ ہے تو بچوں کے اندر بھی آئے گا جیسے ڈائیبیڈیز ہے اگر ماں باپ کو ہے تو بچوں کو بھی ہوگی اب ریسرچ کہتی ہے کہ اگر کسی ایک پیرنٹ کو چشمہ ہے تو بچے میں دو گناہ چانسز ہیں کہ اس کو چشمہ لگے گا اگر دونوں پیرنٹس کو چشمہ ہے تو بچے میں پانچ گناہ چانسز ہیں کہ اس کو چشمہ لگے گا اب میرینہ سو نے نوٹس کیا کہ چشمے والے پیرنٹس تو آہی رہے تھے لیکن بغیر چشمے والوں کی تعداد بڑھ گئی تھی تو اگر مایوپیا جینیٹک ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تو پھر اگر ایسا ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے اب ریسرچ نہ صرف یہ بتاتی ہے کہ بچوں کی آنکھیں خراب ہو رہی ہیں خراب ہونے کی رفتار بھی بڑھ گئی ہے امریکہ میں پچھلے پچاس سالوں میں مایوپیا کے کیسز ڈبل ہو گئے ہیں چائنہ کے لیے تو نیشنل سیکورٹی ایشو بن گیا ہے کہ ان کی ایک سو پچاس کروڑ کی عبادی میں جیٹ فائٹرز کے لیے ان کو لوگ ہی نہیں ملے جن کی دور کی نظر ٹھیک ہو ایک ایسٹیمیٹ ہے کہ 2050 تک 50% پاپولیشن آف دیس ورڈ اس کو چشمہ لگ چکا ہوگا اب جینیٹس کا رول ہے لیکن انوائرمنٹ اور لائف سٹائل کا رول بڑھ گئے یہ خالی سکرینز کی وجہ سے نہیں ہے اس کی اصل وجہ دنیا ہماری آنکھوں کے قریب آ گئی ہے کہ ہم نے بڑے بڑے گھر کی جگہ چھوٹے اپارٹمنٹس میں رہنا شروع کر دی ہے ان کے رونز اور چھوٹے ہیں موبائلز ہم نے اپنی آنکھوں کے قریب کر لیا ہے جو بچے ہیں وہ جلدی سکول جانا شروع ہو گئے ہیں پلے گروپ کے نام کے اوپر ان کو سکول بھی دیا جاتا ہے بچے کتابیں جلدی دیکھ رہے ہیں ان کی آنکھیں صحیح طرح سے ڈیولپ ہی نہیں ہوئیں اب ڈسٹک لیول پہ کوئی ایسی سٹیٹیجی نہیں بنائے گے جس میں پلے گراؤنڈز ہوں بچوں کے لئے سکوٹی کنسرنز کی وجہ سے اور پلے گراؤنڈ نہ ہونے جیسے پیرنٹس اپنے بچوں کو باہر بھیجینے رہے اب ریسرچ کہتی ہے کہ یوکے میں پانچ سے بارہ سال کے بچے پورے دن میں ایک گھنٹے سے بھی کم اپنا وقت آؤٹڈور گزارتے ہیں اس سے زیادہ تو جیل کے قیدی گزار لیتے ہیں جب آپ کوئی دور کی چیز کا نظارہ دیکھتے ہیں تو آپ کوئی سکون سا محسوس ہوتا ہے اب یہ جو سکون ہے یہ اس نظارے کی وجہ سے نہیں ہے اس کے دور دیکھنے کی وجہ سے ہے اب ہمارے جو جسم ہے اس کے اندر جو سب سے زیادہ بیزی مسئل لیتا ہے وہ آنکھ کا ہے اب دنیا قریب آنے کی وجہ سے ہماری جو آنکھیں ہیں وہ ہمیشہ فوکس میں رہتی ہیں ریلیکس ہی نہیں کرتی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فار سائٹڈنس ہوتا ہے مطلب اس کو نزدیک کی چیزیں صحیح طرح سے دکھائی نہیں دیتی جیسے جیسے وہ بڑھتا ہے تو اس کی جو آئی بال ہے اس کا سائز بھی بڑھتا ہے وہ لمبی ہوتی جاتی ہے اتنی لمبی ہوتی ہے کہ اس کو دور کی چیز اور نزدیک کی چیز جنبی ہونے کی وجہ سے بچوں کو بائیوپیا ہو رہا ہے The sad part is کہ یہ جو پروسس ہے یہ irreversible ہے مطلب ایک دفعہ ہو گیا تو اس کو ہم ٹھیک نہیں کر سکے ایسی میڈیسنز آ رہی ہیں جو کہ آئی بال کے سائز کو بڑھنے سے روکتی ہیں ایسے ہارڈ لینڈز بھی آ رہے ہیں جو بچہ سوئے تو اس کی آنکھوں کے اوپر لگا دیں تاکہ وہ اس کو ری شیپ کر سکے تو اب بات یہاں پہ آکے رکی ہے کہ ہم بچوں کی آنکھوں میں کیمیکل اور پلاسٹک ڈال رہے ہیں تاکہ بچے کی آنکھوں کو لگے کہ سب کچھ ٹھیک ہے اب سب سائنٹسٹ کا کہنا ہے سب اس چیز کے اوپر ایگری ہیں کہ دنیا پاس آنے کی وجہ سے بچوں کی آنکھیں خراب ہو رہی ہیں اور اس سب کا ایک ہی علاج ہے جو کہ proven ہے وہ یہ ہے کہ spending more time in outdoors مطلب بچوں کو آپ دور کی چیزیں زیادہ دکھائیں یہ زیادہ مشکل نہیں ہے اس کے لئے تھوڑی سی effort چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے کو چشمہ نہ لگے تو آپ نزدیک کی جگہ دور کی چیزیں دکھائیں بچے کو زیادہ time کے لئے کارٹونز نہ دکھائیں پلے گراؤنڈز میں لے جائیں تاکہ بچہ دور کی چیزیں دیکھ سکے بچے کو ضرورت سے زیادہ نہ پڑھائیں بچے کو وقت سے پہلے سکول میں داخل نہ کروائیں میں ہوں آپ کا host ڈاکٹر خاور بلال امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ دیکھ سکیں اللہ حافظ